نیتا پرتیپکش مکیش اگنی ہوتری نے کرونا کال میں جلہ پرشاشن دوارہ ٹیکسیوں وہاں ہوتل کے نام پر کیے گئے خرچ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جلہ پرشاشن نے کرونا کال میں لوٹ کے افسر تیار کیے تھے ہونہ میں پترکاروں کو سبود کرتے ہوئے نیتا پرتیپکش نے کہا کہ ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے ٹیکسی کرائے کے روپ میں دیئے گئے ہیں اور حالت یہ ہے کہ جو گاڑی ایک گھنٹہ چلی اس میں بھی بارہ سے چودہ گھنٹے کی پیمنٹ کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ پریپیر ٹیکسی یونین کے بل ہونے کے باوجود پیمنٹ کو مالکوں کے خاتے میں جمع کروایا گیا گاڑیوں کی میٹر ریڈنگ تک نہیں لی گئی وہیں ڈیزل کی بھی کئی گاڑیاں ہائی سپیڈ کر کے دیا گیا ہے واسطہ میں ان کا کوئی بھی تتھیں نہیں مل رہا ہے نیتا پرتیپکش مکش اگنی اتری نے کہا کہ آخر کن نیتاؤں کے اشارے پر یہ ٹیکسیوں کو بھاری بھر کم رکم کی ادائیگی کی گئی جبکہ پرشاشن کے پاس گاڑیوں کا بہت بڑا فلیٹ موجود ہے اور اس کا پریوگ کیوں نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ پرشاشن نے کرائے کی گاڑیاں رکھی ہیں پولیس کو کرائے کی گاڑیاں دی گئی اور کرونا میں کیسا پریوگ ان گاڑیوں کا کیا گیا ہے یہ سب جانچ کا بشے ہے نیتا پرتیپکش نے کہا کہ چوان لاکھ چھپن ہزار کی پیمنٹ ہوتل کو کی گئی جب سرکار کے پاس جلک کا اپنا انفرسٹرکچر موجود ہے تو ایسے میں اتنی بڑی رقم خرچ کرنے کی کیا جرورت تھی نہیں دیکھئے کرونا کال مانبتہ کی دشتی سے بہت ہی سنبیدنشیل سمیہ تھا اور اس میں مانبتہ کی سیوہ کا جزوہ جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا لیکن اس دوران کس ڈھنگ سے کچھ لوگوں نے سرکاری سنسادنوں کی لوٹ کی کس ڈھنگ سے آپدہ میں افسر ڈھونڈا گیا اور سرکاری پیسے کو بہرمی سے لوٹا اور لوٹایا گیا اور گھٹالے کو انجام دیا گیا ایسا یہ سردی جلہ جو ہے اونہ کے پرشاشن نے تمام قائد قانون روند کے یہاں پہ کام کیا اور اب اس کی اس کا پردہ پھاش ہو رہا ہے اس کی پرتیں کھل رہی ہیں اور یہ بہت ابھی تو پرتیں کھلنی شروع ہوئی ہیں یہ بہت دور تک جائیں گی جب یہ کھلیں گی ساری ہماری سوچنا کے مطابق اونہ کے پرشاشن نے ایک کروڑ پچیس لاکھ رپے گاڑیوں کا پک لٹائے ایک کروڑ پچیس لاکھ رپے گاڑیوں کا بھوتان کیا گیا اور نیم تو یہ تھے کہ آپ جو ہے جو آپ کے پہلے پہلے پاس پرشاشن کا فلیٹ ہے پرشاشن کا عملہ ہے پہلے اس کو استعمال کیا جاتا ہے سارے بھیواغوں کے پاس گاڑیاں ہیں ڈرائیورز ہیں لیکن ان سیواؤں کو پریس ان سرویس کرنے کے سے پہلے ہی ہی سر جو ہے یہاں کا پرشاشن یہاں کی افسر اور انہوں نے سیدھے طور پہ جو ہے یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو انوائٹ کر دیا کوئی قائدہ قانون نہیں ہوا کوئی قوٹیشن نہیں مانگائی گئی کوئی جو ہے بیگیاپن نہیں دیا گیا چلو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن ایک کروڑ پچیس لاکھ رپے کی گاڑیاں ہائر کی اور ان میں سے ایک تالیس لاکھ رپے کی گاڑیاں تو ایسی ہیں جو کھڑی رہی 41 لاکھ was paid on idle sitting of vehicles اور گاڑی کوئی ایک گھنٹے کے لیے چاہیے تھی وہ چودہ گھنٹے کے لیے ہائر کی کوئی تین گھنٹے کے لیے چاہیے تھی وہ آٹھ سے چودہ گھنٹے کے لیے ہائر کی اور اس اس طریقے سے جو ہے بھوکتان کیے گئے اور یہ کس کے کہنے پہ کیے گئے یہ تو ان کو بتانا پڑے گا لیکن majority record ہی گائب ہے کہ اگر یہ کہا گیا کہ یہ emergency service ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ loot ہوگی یہاں پہ پیسہ عبدہ کے لیے آیا لوگوں نے اپنے سنسادنوں سے پیسہ دیا سب لوگوں نے بچوں نے اپنے گول کے توڑ کے پیسہ دیا یہ پیسہ جو ہے کس طریقے سے پرشاشن کو مہیا ہوا اور پرشاشن نے کس طریقے سے ان کا استعمال کیا اور بے رہمی سے جو ہے یہ پیسہ کھرچا گیا اور جب گاڑیاں ہائر کی کسی گاڑی کا میٹر ریڈنگ نہیں لیا گیا میٹر ریڈنگ was not at all taken prepaid ٹیکسی سسٹم کے بل ہونے کے باوجود پیسہ سیدھا لوگوں کے خاتوں میں ڈال دیا گیا ملکوں کے خاتوں میں ڈال دیا گیا اور بہت سے سیپس پہ وائٹ فلیوڈ لگائے ہوئے ہیں کس تھنگ سے انٹریز کو چینج کیا گیا تو یہ تو ایک پکش ہے گاڑیوں کا گاڑیوں کا کس تھنگ سے گھٹالا ہوا اور اس میں کیا کیا ہونا چاہیے تھا وہ ساری سوچنائیں ہمارے پاس یہاں اپلپد ہے اور اس کو ہم اپروپریٹ ٹائم پہ جاری بھی کریں گے اسی ڈنگ سے ہوتل لوگ کا استعمال کیا گیا ہوتل بیلز چرونجا لاکھ چھپن ہجار روپے کے ان کے نہ تو راجی سرکار سے کوئی پرمیشن لی گئی وہ تھی کی only people coming from abroad were to stay in these hotels at their own expence ان کے اپنے خرچے پہ لوگوں کو ٹھہر نہ تھا اور otherwise infrastructure سارا available تھا 102 cases payment کے ایسے ہیں جہاں ٹھائی لاکھ نبی ہزار پی خرج ہوا جہاں پہ تھہرانے والے کی identity نہیں ہے کون تھہر آ اس کی identity نہیں ہے اور 122 cases 25 لاکھ 66 ہزار کے ایسے ہیں جس میں آنے والا کا نام نائز the name of the visitor time no list of person to whom accommodation was provided ایسا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے یہ جو ہے اس طریقے سے ہوتلوں کا استعمال کیا گیا یہ بندربان کا نمونہ ہے اسی ڈھنگ سے بیلز آف ہائی سپی ڈیزل وہ کیسے سممیٹ کیے گئے کس ڈھنگ سے کن لوگوں کو یہ گاڑیاں دی گئی اور کن لوگوں کو ہوتل دیے گئے اور یہ جو ہوتلوں کو لگزری کی بیوستہ کے تحت کس کے کہنے پہ لائیا گیا یہ کوئی راجنتک مسئلہ نہیں تھا یہ مانمتہ سے جڑا ہوا مسئلہ تھا لیکن گورنمنٹ کا انفرسٹیکچر جہاں جہاں آویلیول تھا خاص طور پہ اونہ میں گاڑیوں کا بھی ان بیلڈنگ کے لئے جو خرید کی گئی وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے وہ ہم الگ سے بتائیں گے لیکن یہ تو شروعاتی مسئلہ ہے کہ کس ڈھنگ سے گاڑیاں ہائر ہوئی کس ڈھنگ سے ڈیزل ہائر کیے گئے اور کس ڈھنگ سے کچن چلائے گئے کس سوامی سرسنگ بیاس ڈیرہ نے یہاں کھانے کھانا اپلپد کروایا جنتہ کی سیوہ کے لئے لیکن اسی دوران جو ہے بل دیئے گئے اور بلوں کا بھوکتان کیا گیا تھکے دار رکھے گئے اس کے لئے اور جو ہے ان کا بھی کھانا روک کے کہ پیشنٹ کھانی اور اس کے علاوہ جو اور خرید ہوئی ہے یہ لمبی چوڑی داستہ ہے ساری اور ٹرکوں کے حساب سے سمان آیا یہاں پہ دودھ کی سمگری آئی میگی آئی بسکیٹ آئے ان کا یا جو لوگوں نے سمان مہیا کروایا ٹوٹیلٹی میں ان کو کس ڈھنگ سے بانٹا گیا ایک مانوتہ کو تار تار کرنے والے طریقے سے پرشاشن نے یہاں پہ کام کیا